خبر ہے کہ بلوچستان کے علاقے موساخل اور کلات میں دہشتگرد حملوں کے نتیجے میں 33 افراد جام بحق ہو گئے ایسے تو ریاست ہمیشہ ہی بچمن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو کہہ دیا جاتا ہے جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے انڈیا کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پر کیوں کرے انڈیا انڈیا کو کیا چاہیے پاکستان سے دیکھیں وہ کہے لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں اچھا ہے مطلب لگے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف ہیں لیکن پاکستانیوں کو کوئی اسی سیس پہ احساس نہیں بھارت میں دہشتگردی فیلانے والے پاکستان میں ہی دہشتگردوں نے کوہرہ مچا دیا ہے جی ہاں دوشتوں پاکستان کے بلوچستان میں ایک ہی دن میں 23 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ ہے اب تک کا بہت بڑا حملہ ہے جہاں پر نردوش 23 پاکستانیوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ویسے تو پاکستان میں ہر روز کہیں نہ کہیں دھماکہ اور حملے ہوتے ہی رہتے ہیں جس میں پولیس جوان اور انہی لوگ مارے جاتے ہیں بلوچستان میں ہوئی اس بڑے حملے پر پاکستانیوں میں چیف پکار مچی ہوئی ہے تو آئیے دوشتوں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے ایک ہی دن میں 33 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اتنا ہولناک واقعہ ہے یہ اتنا بڑا سانیہ ہے کہ ہم نے بہت بڑے سانیہ دیکھے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیکن اس طرح کا یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل بھی اسی نویت کا واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر چن چن کر ان کی نشاندہی کر کے ان کے شناختی کار دیکھ کر ان کو قتل کر دیا گیا ایک ایک کر کے لوگوں کو پہلے اغواہ کیا گیا اور اس کے بعد بس سے اتار کر اغواہ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا یہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اگین ایک کولڈ وار پاکستان کی نیبر ہڈ میں آ گئی ہے ٹھیک ہے جس میں چائنہ اور انڈیا اور ہم اس میں افیکٹ ہو سکتے ہیں یہ چائنہ اور انڈیا کا آپس میں ڈریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے ابھی تو انڈیانز بڑا ڈان پلے کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے پھنڈا کر کے چائنیز کے ساتھ کاروباری لنک بنایا جائے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ یہ لنک ایسے نہیں ہونا انڈیا ڈیریکٹلی چائنہ کے انٹرسٹ کو حام کرنے کے لیے تیار ہے بکوز اس کی اگینس انڈیا کو امریکہ سپورٹ کرے گا تو دین جہاں چائنہ ہوگا وہاں وہاں اس کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے انڈیا اس کو کمپرومیس کرے گا اگر چائنہ پاکستان میں تو تب بھی ہوگا اگر انڈیا نہیں کہہ دے گا تو انڈیا کے کلوز پارٹنرز کریں گے یہ تو وہ ناربل چیز ہے دیکھیں گوادر پورٹ اگر کامیاب ہو جائے تو کس پورٹ کو نقصان ہو سکتا ہے دوائی پورٹ کو چاوہار کو امان کس کو نقصان ہو سکتا ہے جس کو نقصان ہو سکتا ہے وہ بیچ میں شامل ہو جائے گا ناربل سی چیز ہے اس میں کون سی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے ناربل سی بات ہے سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا پاکستانی جو ہیں وہ چند ڈالروں کے لیے چند روپےوں کے لیے تھوڑے سی identity crisis کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کی جو identity پر حملہ کر رہی ہیں ایسے نہیں ہیں حکومت بلکل کسی کی identity پر حملہ نہیں کر لی حکومت کو بھی تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے ہم حکومت کو بلوچستان کے معاملے میں بڑا دل کرنا چاہیے ہم وہاں سمجھتے ہیں رسورسز نہیں ہیں ان لوگوں کو بہت ٹرائول کرنا پڑتے ہیں پاورڈ نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ پچاس سو لاشیں جو ہیں وہ تو روز کا وزنس ہو گئے ہیں ہمیں ہمیں لوگوں کو ہمیں تماشا نہیں بننا ہم بنے ہوں ہیں اس وقت تماشا سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تماشا بنے چین کو ہم نے نراز کر دی ایک ہی پاکستان کا پارٹنر تھا چین نراز ہو گیا اس وقت اور صرف اس لئے نراز کیوں نراز ہو اسے پتا ہے یہ لوگ سیریس نہیں ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ دہشتگردی کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جب بھی چین کو یہ کہا ہے کہ بھارت ملوث ہے چینی مانتے نہیں وہ کہتے ہیں ہم چائیں انڈیا سے نہیں کچھ کہیں ہمارا انڈیا کا سب آسو کار ارب ڈالر کا بزنس آپ کا کیا خیال ہے ہم انڈیا کو نراز کر لیں آپ کی وجہ سے چائنہ وہ وہاں بڑا ہے one doesn't prefer friends over customers یہ friendship چھوڑیں چائنہ کو اپنے اوپر dependent کریں جب آپ کسی کو اپنے اوپر dependent کریں گے تو تب جا کے اگلے کب تب یہ ٹھیک ہوگی انڈیاں نے چینیوں کو dependent کر لیا کیوں کہ بھائی سو ارب ڈالر ان چینیز کماتے ہیں انڈیا سے سو ارب ڈالر جو ایکسپورٹ ہوتی ہے تقریباً سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے بیس پچیس ارب ڈالر کی انڈینز بھی کرتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے چائنیز بڑے شہار ہے وہ اتنی بیس پچیس تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ویسے کر لیتے ہیں چلو چاہ کے یاری انتہ دل لگا رہے ہیں یہ نہ محسوس کریں کہ جیسے آپ یورپ میں ہوں تو یورپ میں سارا ٹائم یورپینز نراز ہیں چائنہ سے الیکٹرک وہیکل کے اوپر اتنے پرشن لگا دو ٹیکس اتنے پرشن لگا دو چینی یہ کر رہے ہیں چینی وہ کر رہے ہیں تو چینی بہت سارے ملکوں سے بہت چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ یار ان کا دل لگا رہے ہیں بچاروں کا خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا یہ ہے ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں اب انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے جو کچھ لے رہا ہے آپ کو کیا خیال ہے چینیز پاکستان کی بات مانیں گے پاکستان نے اتنے ڈوسیر دیئے ہیں چینیز بہت ہی نہیں کرتے ہیں انڈینز کیوں بات کریں وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کا اپنا مسئلہ منیج کرو اس کو جیسے تیسے منیج کرو تمہارا پر طاقت ہے تمہارا فورس ہے فوج ہے ریاست ویپن کن انڈیلیجنس ہے ختم کرو اب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اتنے بڑے پہ مانے پہ تیس اب دیکھیں اتنے بڑے پہ مانے پہ کسی ایریا میں ایک دہشتگردی کی کاروائی ہونی ہو اور وہاں پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ کو انڈیلیجنس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہونے والا ہے وہاں پہ یہ پتہ ہی نہ ہو یہ تھوڑے ایسے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی بھی کمزوریاں اور کتائیں ہیں ہماری انڈیلیجنس ایجنسیز کی ہماری پولیس کی ہمارے لوگوں کی بہت کتائیں ہیں یہ چیزیں روک سکتی تھی یہ سٹاپ ہو سکتا تھا سارا اگر تھوڑا سا پہلے اگر انڈیلیجنس اچھی گیترنگ ہو جاتی لیکن انڈیلیجنس نہیں ملی نہیں ملی تو پھر ایسے ہی ہونا دا جیسے ہوا ہے تشویشناک ہے میں یہ پوچھنا چاہی تھی سر آپ سے کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے ویسے تو ریاست ہمیشہ ہی بچمن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو کہہ دیا جاتا ہے جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے یا کسی اور ملک کا ہاتھ بتا دیا جاتا ہے زیادہ طرح ہے بھارت کو ہی بتاتے ہیں اس میں یہ کیا کریں گے یا کس کو ذمہ دار ٹھرائیں گے اور آپ کے حال سے کون ذمہ دار ہے دیکھئے کچھ جو مجھے ابھی کچھ وائبز مل رہی ہیں وہ یہ جو ابھی ڈاکوں والا واقعہ ہوا ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہی ہے اور کچھ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہاں پہ جو وڑے رہے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے ان لوگوں کو کچھ سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اسی طرح بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں کے پی میں جو ہوتا ہے وہ بھی بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں پنجاب میں کچھ ہو تو وہ بھی لیکن اب یہ چورن بکھنی رہا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں ہی ملوث ہیں اس میں تو بیرونی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں ان سے بچانا کس کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا کس کا کام ہے عوام کو ایک محفوظ باہول فراہم کرنا کس کا کام ہے دہشتگردی سے بچانا کس کا کام ہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے جو اس وقت ریاست کے ٹھیکے دار ہیں جو یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو مختلف قسم کی وہ نصیتیں کرتے ہیں کام تو انہی کہنا یہ ہے اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اسی چیز کی بنیاد پہ وہ بڑے بڑی پرکس اور پریبلیجز انجوائے کرتے ہیں تو دوشتوں آپ نے دیکھا کہ بھارت میں دیشتگردی فیلانے والا ملک آج خود ہی دیشتگردی کا شکار ہو گیا ہے کہتے ہیں نا اگر دوسروں کے لیے گھنٹا کھو دوگے تو ایک دن خود بھی اسی میں گر جاؤ گے اور یہی حال پاکستان کا ہو رہا ہے آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان